اسلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ہیڈلائنز وزیراعظم نے دو شہرہ میں ازاخل ڈرائی پوچ اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا افتتاق کر دیا ایمیل ون کے بعد کراچی سے پشابر کر ٹریڈ آٹھ گھنچے میں پہنچے گئے بلوچستان کے سینٹرز کا گیس کی قلت کے خلاف ایوان بیڈھرنا چیئرمن سینٹرز کو بھی دھرنے میں شریک ہونے کا مشورہ بلوچ سینٹرز کا کہنا تھا کہ جو صوبہ گیس پیدا کر رہا ہے اسی کو گیس نہیں دی جا رہی پاکستان نے ریکوڈک کیس میں آئے چھ ارب جالر کے جرمانے کو امریکی عدالت میں چیلنج کر دیا بلوچستان امامی پارٹی کے مرکزی رہنما صوبائی وزیر داخلہ زیا لانگو نے کہا کہ دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے نیچنل پارٹی کے صدر جاکٹر عبدالوالک بلوچ نے سینٹری آرمی ایک ترمیمی بل کی حمایت کہنے پر سینٹر اشوک کمار کو پارٹی سے نکال دیا امریکی حبلے میں شہید ہونے والے ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی بیٹی زینب امریکی شہری نے کیا وزیراعظم امران خان نے نوشہرہ میں ازاخیل ڈرائی پورٹ اور افغان رازل ٹریٹ کا افتتح کر دیا شہریوں سے فیتاب میں کہا کہ حکومت کا سب سے بڑا چیلنج ملک کو فلاحی ریاست بنانا ہے گزشتہ حکومت نے ریلوے پر توجہ نہیں دی ایم ایل ون کے بعد کراچی سے پشاور کا ٹرین آٹھ گھنٹے میں پہنچے گی اس ڈرائی پورٹ سے تجارت بڑھے گی اور شہریوں کو روزگار ملے گا آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کریں سبائی وزیر داخلہ میرزیا لانگو نے کوئٹا سیٹلائٹ ٹاؤن چالو باوری اساقاباد پسجد کے اندر دھماکے کی شدید الفاظ میں ملزمت کی ہے دہشت گرد ہماری ترقی اور اُبھرتے ہوئے پاکستان سے خائف ہیں اندرونی اور بیرونی دشمن پاکستان میں بچینی اور بد امنی کو بڑھاوا دینے کی ناکام کوششیں کر رہی ہیں سبائی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ مایوسی ناکامی کا شکار شکست خوردہ دہشت گرد ہمارے نے حد شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ملک کے امن و امان کو خراب کرنے کے شیطانی مقصد میں دہشت گردوں اور ملک دشمنوں کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور انسانیت کے دشمن دہشت گردوں کو نشانی عبرت بنایا جائے گا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کوٹ جناب جسٹس جمال فان مندوخیل نے کہا کہ انصاف کی پراہمی ہر شخص کا حق ہے پوری انصاف کی پراہمی عدلیہ کی اولین تلچیحات میں شامل ہیں عدالت بڑی ہو یا چھوٹی اصل مسئلہ بروقت انصاف کی پراہمی کا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے کوچ کمپلیکس میں گوادر بار سمیت کیج اور پنچگور کے وکلا سے ملکات کے دوران خطاب کرتے ہوئے کیا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آئین اور قانون کی بلدستی سمیت پوری اور سستے انصاف کی پراہمی کے لیے بینچ اور بار کا کردار اہم ہوتا ہے بلوچستان کی عالی عدلیہ اور زلی ادارتیں لوگوں کو انصاف کی پراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کرے تاکہ لوگوں کو فوری انصاف کی پراہمی میں مدد مل سکے اس موقع پر گوادر بار کے صدر آصف رہیم ایڈوکیٹ نے سپاس نامہ بھی پیش کیا اپنے مسائل مشکلات سے مطالق چیف جسٹس بلوچستان کو آگاہ کیا جسٹس کا کہنا تھا کہ بار اور وکلا کو درپیش مسائل کا حل بلوچستان ہائی کوٹ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے بار کے مؤثر تعاون کے بغیر سائلین کو میاری انصاف کی پراہمی ممکن نہیں ملک بھر میں گیس کی قلت کے خلاف سینج میں احتجاج بلوچستان کے سینجرز کا عیوان میں دھرنا جیمن سینج کو بھی دھرنے میں شریک ہونے کا مشورہ شیری رحمان اور سسی پلیچوں کا توجہ دلاؤ نوٹس کہا جو صوبہ گیس پیدا کر رہا ہے اسے گیس نہیں مل رہی سینج کو کیوں مہنگی لنجی خریدنے کا کہا جا رہا ہے وزیر پیٹرولیوم عمر ایوب بولے گزشتہ دس سال میں گیس دریافت کا کوئی منصوبہ شروع نہیں کیا گیا سینج کو بتا دیا تھا سردی میں شارٹ فال آئے گا پاکستان نے ریکوڈک کیس میں آئے شیئر اپ ڈالر کے جرمانے کو روپی کے لیے امریکی عدالت سے رجوع کر لیا آسٹریلوی کاپر کمپنی تیجیان کاپر پرائیویٹ جلیمجر نے سوبہ بلوجستان میں مسترد شدہ ریکوڈک مائننگ منصوبے کے تناسے پر گزشتہ ورس کیس جیتا تھا جس کے بعد پاکستان کو شیئر اپ ڈالر کمپنی کو ادا کرنے کا کہا گیا تھا آرمی ایکس کے لیے ووڈ دینے پر سینڈر اشوک کمار کو نیشنل پاچی سے نکال دیا گیا ریپورٹ کے مطابق اس کے ساتھ نیشنل پاچی نے ان کی بنیادی رکنیت بھی محتل کر دی اشوک کمار کا بحیثیت سینڈر انتخاب ڈی نوٹیفائی کر آئیں گی بلوجستان و آمی پاچی کے مرکزی رانگمہ صوبائی وزیر داخلہ زیال آنگو نے کہا کہ دہشتگردی آرمی مسئلہ ہے اس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے دہشتگردوں کے نیچ پر کو توڑ دیا گیا ہے سیکیورٹری فورسز کی قربانیوں کی بطالت بلوجستان میں انکائم ہو چکا ایران امریکہ جنگ ہوئی تو پورا خطہ متاثر ہوگا پاکستان کی کوشش ہوگی کہ فریقین مل بیچ کر اس مسئلے کا حل تلاش کریں امریکی حملے میں شہید ہونے والے ایرانی جلد کاسم سلیمانی کی بیٹی زینب امریکی شہری نکلی شہریت کی رسطہ وزاد سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جس میں واضح طور پر شہریت کے خانے میں امریکہ کا نام دیکھا جا سکتا ہے نیو سٹوڈیو سے فن وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاک ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک میو موسیقی